مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے مولانا ابراہیم افیشل کو سبسکرائب کریں اب ایک مسئلہ ذہن میں یہ رکھیں اکثر ہمارے دوست احباب وغیرہ جب مسجد کی طرف آتے ہیں امام کو رکو کی حالت میں پاتے ہیں تو کافی جلتی اور تیزی کے ساتھ آ کر تقبیری تحریمہ پڑھ کے فوراں رکو میں چلے جاتے ہیں حالانکہ ان کی یہ نماز نہیں ہوتی کیونکہ تقبیری تحریمہ میں قیام یہ فرض اور ضروری ہے جب یہ فرض اور ضروری ہوا تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ کڑے ہو کر تقبیری تحریمہ کہیں اور پھر اس کے بعد اتمنان کے ساتھ رکو میں چاہیں ایک مسئلہ تو ذہن میں یہ رکھیں دوسرا مسئلہ ذہن میں یہ رکھی کہ تین عذر ایسے ہیں کہ جس میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں سے پہلا عذر جو ہیں وہ بڑھاپے کا ہے دوسرا عذر جو ہیں وہ بیماری کا ہے اور تیسرا عذر جو ہیں وہ ہیں ایک انسان ہے اس کے پاس اپنے بدن ڈاپنے کے لیے کپڑا وغیرہ نہیں بلکل برخانہ وغیرہ اب ایسے بندے کو پڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے ان تین عذروں کے علاوہ بیٹھ کر نماز پڑھنا خاص کر فرض وغیرہ اسی طرح وطر وغیرہ اسی طرح صبح کی سنت وغیرہ اسی طرح وہ نماز جو نظر کی نماز ہو عیسائی کے طور پر کسی نے نظر مانی پڑھ تو اس کو بیٹھ کے لیے پڑھنے چلا